اسلام علیکم دوستو شاہد خان افریدی نے نریندر موڈیا اور کپل دیو کو قرارہ جواب دے دیا ہے مدی حکومت پریشان ہو گئے شاہد خان افریدی کا یہ جواب سن کر جینا تو دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شوہ بختر نے گزشتہ دن پاک بھارا سریز کرانے کے مطابق بھارت کو کہا تھا لیکن اس کے جواب میں کپل دیو نے یہی بات کی تھی کہ بھارت کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ شاہد خان افریدی نے بھارت کو کیسا جواب دیا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی بیلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکیٹ سے ریلیٹڈ ہر نئی آنے والی خبر وقت پارا اور سب سے پہلے ملتی رہیں جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چاند دنوں پہلے شویب اختر نے بھارت کو کہا تھا کہ پاک اور بھارت سریز ہونی چاہیے جس میں تین ونڈے میچ کھیلے جانے چاہیے اور جو اس سے رقم وصول ہو وہ پاک بھارت میں برابر کی تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ بھارت اور پاکستان کرونا ویرس سے لپٹنے کے لیے اس رقم کا خرچ کرے اور غریب لوگوں کو یہ رقم دی جائے اور اس کے جواب دیتے ہوئے کپل دیو نے کہا تھا کہ بھارت کو بلکل پیسوں کی ضرورت نہیں اور بھارت بلکل پاکستان سے کوئی ایسی سریز نہیں کھیلے گا اور شاید خان افریدی نے آج کہا ہے کہ بھارت میں میں نے کچرے سے لوگوں کو کھانا اٹھاتے دیکھا ہے اور کھاتے دیکھا ہے بھارت بہت غریب ملک ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کپل دیو نے ایسی بات کیوں کہی اور نرندر موڈی پر تنقید کرتے ہوئے شاید خان افریدی کا کہنا تھا کہ نرندر موڈی ایسے شخص ہیں جو اس دنیا میں ہٹلر بن رہے ہیں اور مزید بھی شاید خان افریدی کا کہنا تھا کہ نرندر موڈی سے کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ پاک بھارت سریز کرائیں گے نرندر موڈی پاکستان اور بھارت کے دریمیان کبھی مائچ نہیں ہونے دیں گے